سبا سلار پاکستان عامی جنرل سید آسم منیر اور میرے انتہائی لائک احترام علماء کرام مشایخ عظام محدثین اور لائک احترام وفاقی بزراء فوجی اور سبل افسران السلام علیکم سبا سلار کی آج انتہائی پرجوش ایمان افروض اور دلوں کو گرما دینے والی تقریر کے بعد مزید کسی اضافے کی ضرورت نہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے حکامات کتابے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کتابے جو آج ایک جامع گفتگو فرمائی ہے وہ یقیناً ہم سب کے لیے مشلے راہ ہے اور میں تو ویسے بھی علماء کرام کی جوتیوں میں بیٹھنے والا ایک ادنا انسان ہوں آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں قرآن کریم کہ آپ یہاں پر اپور حاصل ہے حدیث نبوی ان کے حوالے سے آپ دن رات مساجد میں گفتگو فرماتے ہیں لیکن آج سپہ سلار نے جو گفتگو کی ہے وہ اسی کی اکاسی ہے اور اسی کا بتائے وہ راستہ ہے جو اس دنیا کا خالق اور مالک ہے میں چند گزارشات کر کے اپنی بات ختم کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اگست کا مہینہ ہے اور چودہ اگست دو ہزار چوبیس کو انشاءاللہ ہم ستتر بھی یومِ آزادی جوش و خروش سے منا رہے ہوں گے جس کے لیے ہمارے ابعوش داد نے بزرگوں نے علماء نے نوجوانوں نے وقلاء نے حضرتِ قائدِ عاظم کی لیڈیشپ میں عظیم تحریک چلائی اور لاکھوں کروں لوگوں نے خون کے دریا عبور کیے تب جا کر پاکستان مارزِ وجود میں آیا میں سمجھتا ہوں کہ آج کس علماء مشاہ کانفرنس کے روشنی میں میں یہ ارز کروں گا کہ جتنی پاکستان کو آج قومی یکجیتی اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے شاید وہ پہلے کبھی نہیں تھی اور میں یہ بات بلا خوفِ تردید کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جتنا تعاون سیاسی حکومت اور آئینی اداروں کے درمیان آج ہے میں اپنے چالیس سالہ سیاسی کیریئر کی روشنی میں یہ بات کہہ سکتا ہوں بڑے اعتماد کے ساتھ کہ شاید اتنا تعاون پہلے کبھی میں نے اپنے اس سیاسی کیریئر میں اس کا مشاہدہ پہلے نہیں کیا تھا ہوں گے پہلے بھی اس کے ایسے ادوار لیکن اس دور میں جو میں نے دیکھا ہے کہ سفا سالار پاکستان کے بہترین مفاد میں سیاسی حکومت پاکستان کے بہترین مفاد میں جو ہمارا جو اشتراک ہے وہ یقیناً وہ ایک قابل دید ہے اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کے لیے یقیناً ایک رول موڈل ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جو سنگین معاشی حالات ہے پاکستان کو درپیش جس کا بڑی تفصیل سے سپا سالار نے ذکر کیا اور قرآن کریم کی روشنی میں قرآن کے نہ صرف وہ حافظ ہیں بلکہ آپ نے خود دیکھا کہ قرآن کریم کا نور نہ صرف ان کے دماغ اور دل میں رچہ بسا ہے بلکہ زندگی گزارنے کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کے حکامات ہیں ان کی روشنی میں انہوں نے جو گفتگوگی کی ہے یہ اسی کا نچوڑا کہ آج ہمیں پاکستان کے جو سماجی اور معاشی چیلنجز ہیں اس کا ہمیں بھرپور اس کا حل نکالنا ہے میں یہاں پر کسی سیاسی ماضی کے حکومت یا کسی سیاسی لیڈر کے حوالے سے گفتگو نہیں کروں گا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ستتر سال میں اگر اجتماعی جو اگر کمزوریاں تھی تو اجتماعی جو کامیابیاں اس کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے اور ہمیں اپنے ماضی سے سبق حاصل کر کے شوانہ روز ہمیں دن رات محنت کرنے چاہیے اخلاص کے ساتھ کہ ہم پاکستان کو اس مقام پر لاکھ کھڑا کریں جس کے لیے یہ وطن مارز وجود میں آیا تھا اور جس کے لیے آپ کے بڑوں نے پاکستان کے اگرابرین نے عظیم قربانیاں دی تھی اور آج بدقسمتی سے ہم ابھی تک وہ مقام حاصل نہیں کر سکے جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا لیکن انگریزی میں کہتے ہیں کہ it is never too late جو ہو گیا ہو گیا آج بھی اگر ہم کمر کس لیں اور قرآن کریم کے احکامات کے تابع زندگی بسر کرنے کا ایک کا ارادہ کر لیں یقین بوکم کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کو اقوام عالم میں ایک عظیم مقام مل کر دلوا سکتے ہیں مگر یہ تب ہی ہوگا کہ اس ملک کے اندر جس طرح فتنہ خوارج کی بات کی اور خوارج کے بارے میں علماء کرام مشاہدہ اعظام سے بہتر کون جانتا ہے کہ خوارج نے اسلامی تاریخ میں کیا تباہ کن کردار ادا کیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی تاریخ سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے اور وہ لوگ جو پاکستانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس لبادے میں دشمنی کر رہے ہیں ہمیں ان کو پہچاننا ہے اور ان کا ہمیں سامنا ہے ان کا مقابلہ کرنا ہے چاہے وہ جو ہمارا سوشل میڈیا میں آپ کو بالکل بغیر کسی لگی لپٹی کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج صورتحال یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ خطاکار انسان سمجھتا ہوں رب ذلجلال جس کے قبضے میں ہماری جان ہے اسی سے ہمیں معافی مانگنی ہے اور اسی طرف لوٹنا ہے لیکن بغیر کسی ذاتی پرموشن کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس ملک کے اندر آج جو عوامی خدمت کی سیاست کو جو نام تھا دوہزار اٹھارہ سے پہلے وہ دوہزار اٹھارہ کے بعد عوامی خدمت کی کوئی پذیرائی نہیں سوشل میڈیا پر جو جھوٹ بولے جاتا ہے جو حقائق کو مسک کیا جاتا ہے جو گالی گلوش کا بازار گرم ہے اور یہاں پر بیٹھے یہ سپا سلار یہ سامنے بیٹھے جو فوجی افسران یا پولیس کے افسران جنہوں نے جن کے اداروں نے جن کے افراد نے افسروں نے جوانوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ان کے بچے اس ملک کی دفعہ کے لیے قربان ہو گئے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے انہوں نے بڑی بڑی عظیم قربانیاں دی ہیں اور اس ملک کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کر کے اس دنیا سے داغ مفارقت دے گئے ان کو آج سوشل میڈیا پر جس طریقے سے ان کی جو بے حرمتی کی جا رہی ہے نو مئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے اس سے زیادہ دلخراج واقعہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں ہوا انیس سو اکتر کا جو سانعہ ہوا اور جو قائد کا ملک جو دولخت ہو گیا آج وہاں پر ان کرداروں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے مجھے اس پر کچھ نہیں کہنا لیکن انگریجی میں کہتے ہیں کہ جو آپ بھیجتے ہیں وہی آپ کاٹتے ہیں تو آج ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے اور علماء کرام سے زیادہ موتبر اور لائک احترام تبکہ اس ملک میں اور کوئی نہیں جو کہ امن اور بھائی چارے کا پیغام اس کو آگے لے کر چلے اور ملک کے اندر جو منافرت کی سیاست ہو رہی ہے ملک کے اندر جو تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے اس کے خاتمے کے لیے ممبر رسول سے آپ سے زیادہ کوئی اور موتبر آواز ہو نہیں سکتی تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے کسی کا کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق ہے ہم سب مسلمان ہیں ایک خدا کو ماننے والے ہیں ایک رسول کو ماننے والے ہیں اور ایک کتاب کو ماننے والے ہیں فروعی اختلافات میں پڑھ کر ہم اپنا وقت ضائع کریں گے تو آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے جہاں پر اللہ تعالی نے آپ کو بہت بڑا مقام بھی عطا فرمایا ہے آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ معاشرے میں اس تقدیر تقسیم در تقسیم کا خاتمہ کروائیں اور ملک کو ترکی روخشالی کی طرف آگے لے کے بڑھیں یقین کریں کہ آج اس حکومت میں آتے ہی جہاں پر بھی میں گیا ہوں میں نے پہلی بات کی کہ میں یہاں پر کرز لینے نہیں آیا یہ کہنا آسان ہے کرنا بہت مشکل کہ جب ستتر سال ہم کرز لیتے آئے ہیں تو یہ ایک ایسا ایک چنگل ہے جس سے آزادی حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں لیکن جب قومیں فیصلہ کر لیتی ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں عزت کی زندگی گزارنی ہے ہمیں روکی سوکی کھانی ہے لیکن پاکستان کو عظیم بنانا ہے اور اس ملک کو کرزوں سے جان چڑھوانی ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر کوئی بڑی سے بڑی رکاوٹ مشکل نہیں بن سکتی اس میں آپ کا پھر علماء کرام کا مشایخ عظام کا ایک بہت بڑا کردار ہے قرآن کریم کی احکامات کے حوالے سے جو ہمارا ایک اسلامی معاشی نظام اس کے اوپر آپ بہترین روشنی ڈال سکتے ہیں میں خطاماً یرز کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اس وقت ہماری برپور کوشش ہے میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا صرف یہ کہنے چاہتا ہوں کہ آج یہ سیاسی حکومت جس لائق بھی ہے دن رات کوشش ہو رہی ہے کہ ملک کو ہم مشکلات سے معاشی مشکلات سے جان اس کی چھڑوائی جائے آئیم ایف خدا کرے کہ آخری پروگرام ثابت ہو لیکن غریب آدمی عام آدمی مہنگائی میں پچھلے کئی سال سے پس گیا ہے ہم نے پچاس ارو برپے اپنے ترقیاتی کاموں میں سے کٹ کر تین مہینے کے لیے جولائی اگست اور سبتمبر جو دو سو یونٹ گھریلو سارفین بجلی استعمال کرتے ہیں دو سو یونٹ تک ان کے لیے ہم نے پچاس ارو برپے کی خطی رقم ترقیاتی کاموں سے نکال کر تاکہ ان کو پر بوجھ نہ پڑے لیکن دو سو سے لے کے پانچو یونٹ تک بھی جو گھریلو سارفین ہیں ان کو پر بھی بہت بڑا بوجھ ہے آج اور مجھے میاں محمد نواز شریف کو یہ ہماری جو کولیشن حکومت ہے سپاہ سالار کو جناب ہمارے جو بلاول بٹو صاحب زدداری صاحب ہماری سب آپس میں مشابرت ہو رہی ہے کہ یہ کافی نہیں ہے اس کے لیے ایک جامع منصوبہ بنایا جا رہا ہے انہوں میں صوبے مجھے پورا یقین ہے کل رات بھی میری آسف زدداری صاحب سے بات ہوئی اسی موضوع کے اوپر اور انہوں نے کہا کہ میں جلد اپنی ان کی کمیٹی ان کو ملے گی ہماری کمیٹی بھی ان کو جو ہماری ایک کولیشن گورنمنٹ ہے مشابرت ہوگی میاں محمد نواز شریف صاحب پہ میرا کئی دنوں سے رابطہ ہے اس بارے میں پنجاب حکومت سے سپاہ سالار خود دن رات اس میں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمارے ساتھ مشورے میں شامل ہیں یہ ہے وہ فرق ماضی کا اور آج کا کہ مکمل مشابرت ہے اور تاکہ یہ ملک آگے چلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اس معاملے میں کہ مزید غریب آدمی کو بجلی کی قیمت یا مہنگائی سے اس کے بوٹ سے مکمل طور پر تو شاید ابھی فلف اور ازاد نہ کیا جا سکے لیکن اس میں مزید کمیل آنے کے لیے پوری دن رات کاوشے ہو رہی ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ صوبہ پنجاب صوبہ سندھ اور باقی صوبہ اس کے اوپر اپنا بہت جلد اپنے اعلان کریں گے آئی ایم ایف نے ہمارے جو پروگرام جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے یہ کوئی کوئی خوشی کی بات نہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا رہے ہیں ایک مجبوری ہے کہ ملک کو ہمیں معاشی طور پر استحقام دلوانا ہے لیکن یہ استحقام تب ہی آئے گا کہ ہم پچیس کلوڑ عوام کے لیے ان کی باقاعدہ پروڈکٹف ان کی امپلومنٹ کے لیے انتظام کریں ایسی سکیمیں بنائیں وسائل جو ہیں ان کو بچائیں ایف بی آر جو کہ وسائل جمع کرنے کا زمدار ادارہ ہے دن رات میری وہاں پر میٹنگز ہوتی ہیں پاور سیکٹر جو بجلی کا جو ادارہ ہے دن رات میٹنگز ہوتی ہیں اور میں پھر میں کہنے چاہتا ہوں ایون ایڈ ایڈ دا کانس ایون ایڈ اگر میں اس کو دوبارہ بھی دھوڑا ہوں تو یہ کافی نہیں ہے مجھے دھوڑاتے رہنا چاہیے کہ ان تمام عمور کے اوپر یہ ہماری سیاسی حکومت اور ہمارے ادارے سفہ سلار پوری طرح یک سو ہیں یک جہاں دو کالب کی طرح تو یہی وہ طریقہ ہے کہ پاکستان کو ان مشکلات سے نجات دلوائی جا سکتی ہے اور پاکستان کو اس کے پاؤں پر کھڑا کیا جا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس انتہائی مبارک محفل کے نتیجے میں یہاں پر بڑے بڑے اللہ کے لوگ بیٹھے ہیں جو کہ فجر کے وقت تحجد وقت سجدہ ریز ہوتے ہیں اور ملک پاکستان کے لیے دعائیں کرتے ہیں آپ کی دعاوں کے نتیجے میں آپ کے اخلاص اور آپ کے محبتوں کے نتیجے میں پاکستان ضرور انشاءاللہ ایک عظیم قوت بنے گا میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو سپس اللہ تشریف فرمائے میں بھی ہوں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کا جواب دیا جائے آپ کے شکریہ پاکستان پائن دوا